جالی دستا ویزا پھر متحارک سادہ لو شہریوں کو لوٹنے والے نیٹ ورک اور موزور ہو گیا گزشتہ سال کے نسبت جالی ویزوں کے کاروبار میں تین فیصد اضافہ نویمبر میں انتیس مسافر جالی ویزا پر آف لوڈ ہوئے احتیاط نہ انتظام ماسک نہ سماجی فاصلہ الڈی اے ون ونڈو سیل پر ایس او پیس کی خلاف ورزی وائرس بڑھنے کے خدشات بڑھ گئے عوامی بے احتیاطی کے سبب سیٹی اور کینٹ تحصیل میں ایکشن پاکستان سیل میلا دو فوڈ پوائنٹ سمیت گیارہ دکانے سیل کر دی گئے پولیو ویسینیشن کے انجیکشن گرین ٹاؤن کے مکین تحفظ کا شکار نئی ویکسین فارم پر ویکسینیشن سے انکار پولیو ٹیموں کو ڈالکن کی مدد سے کائل کرنا پڑا والی دین بچے کو انجیکشن لبانے پر رضا مند ہو گئے بلدی الہور کے پینشن فرنس پر بڑا ڈاکہ افسران نے جیبے بھڑ لی ملی پھگر سے پچیس کروڑ اضافی جاری کر کے بندر بان کر لی رقم کہاں گئی کس کو کتنا حصہ ملا کس مد میں خرچ ہوئی ریکارڈ غائب کر دیا گیا شواہد مٹا دیے گئے کوئی سراغ نہیں مل سکا آڈیٹر جنرل ریپورٹ میں انکشاف لاہور کے سرکاری سکولوں میں کرپشن جیت گیا سسٹم ہار گیا منپسند تائیوناتی کے لیے سیس کو جان بوچھ کر اپلوڈ نہ کرنے کا انکشاف میڈل سکول مفت پورا کے ہیڈ ٹیچر کی چور اکتوبر سے خالی اسامی پر سفارشی استاد کی تائیوناتی کر دی گئی سیٹ ای ٹرانسفر کے ساتھویں راؤن میں بھی فل دکھائی گئی دیکھتا جا شرما تا جا لاہور کچھرا کچھرا گجرپورا گھوڑے شاہ روڈ پر پورا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے تافن سے مکینوں کا حال بے حال ہو گیا گزرنا بھی محال سفائی کمپنی کی غفلت کی شکایت نوٹس کا مطالبہ ایل ڈیو ایم سی کا شہر میں صفائی کا دعوی ریپورٹ باوجود ایل ڈی اے کا پی ایچ ایک این او سی کے لیے سیکیٹری ہاؤزنگ نے تین تیس کروڑ کے منصوبے پر ایل ڈی اے کی استداد کا سوال اٹھایا تھا بڑتی مہنگائی کا باردانہ پر بھی بار پلاسٹک بیک کی قیمت میں پانچ روپے تک کا اضافہ آرٹی اور تاجر پریشان دیگر اشیاء خصوصاً اجناس کے مزید مہنگا ہونے کا خدشہ سسی تفریح بھی مہنگی کر دی گئی شہریوں پر چڑیا گھر کے دروازے بند کرنے کی تیاری ٹکرز کی قیمت میں سو فیصد سے زیادہ کا اضافہ چالیس والا ٹکرز سو روپے بچوں کا بیس والا ٹکرز پچاس روپے کر دیا جائے گا سفاری زو کی سیر بھی مشکل ہو گئے پچاس کا ٹکرز سو اور دس والا بیس میں ملے گا تجاویز حکومت کو ارسال کر دی گئی الڈی اے سیٹی ایک بار پھر خدشات کی زد میں تیسری بلنگ کی تاخیر تبدیل کر دی گئی قرآن دازی اب پندرہ فروری دوہزار اکیس کو متوقع ایلوٹمنٹ کے منتظر ہزاروں درخواست دہندہ بے یقینی کا شکار ہو گئے قرآن دازی اقبال سیکٹر کا نظر سانیش شدہ نقشہ تیار نہ کرنے پر ملتبی کی گئی ہے سردی شدید ہو گئی شہر میں گیس بہران گھروں کے چھولے تھنڈے پڑھنے کا خدشہ گیس کمپنی نے سی این جی سٹیشنز کو سپلائے تین روز کے لیے معتل کر دی سٹیشنز کے لیے منگل سے گیس بحال ہوگی خرابیہ صحت کی بنا پر پرویز ملے کی مزید ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت مسلملی گنون لہور کا نیا صدر کون ہوگا قیادت کا ذمہ کس کے سر بیٹھے گا مشاورت شروع کر دی گئی ایاز صادق کے انکار کے بعد سیفر ملوک ہو کر میاں مشتبہ شجاو رحمان رانہ مشروض اور میاں مرغوب سمیت دیگر ناموں پر غور تحریک چلانے ریلیاں نکالنے پر مقدمات کا سامنا لیگے رہنماؤں کی کوٹ یادرہ گجرام والا ریلی پر کیپٹن سبدر کی عبودی زمانت میں توسی نواز شریف آمد پر ریلی کیس میں پرویز ملک علی پرویز ملک خواجہ عمران عزیر اور مبشر جاوید سمیت چودہ رہنماؤں کی زمانت کنفرم ہو گئی مدامی باغ ریلی مقدمے میں بھی گیارہ لیگی کی زمانت پکی ہو گئی سیشن کورٹ میں بچے سے زیادتی کے مقدمے کی سماد شالہ مارکہ چھ سالہ عویس پیش ہوا پولیس کو آئندہ سماد پر چالان پیش کرنے کا حکم بچے کے والد کا ملزم کے اہل خانہ پر حراسہ کرنے کا الزام نظام انصاف کا ججز کی خالی اصامیہ جلد پور کر دی جائیں گی چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد کا اعلان بکلا بار الیکشن کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کے افتتاح کی تقریب میں بکلا کو عدالتی احترام کے مشورے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد کاسم خان بولے ہر شخص کو اپنے حصے کا کام بہتر کرنا ہوگا خبردار سوشل میڈیا کی وجہ سے روایات کی نفی کی پردہ ہوشی نہیں کی جا سکتی ایم فیل ڈروپ بی ایس کے بعد پی ایج جی عالہ تاریم کے فرو کا نیا فارمولا ہائی ایڈوکیشن کمیشن نے پالیسی جاری کر دی اطلاق یکم جنوری دو ہزار اکیس سے ہوگا جامیات کے لیے پروگرام کی اجازت این او سی سے مشروط ہائی ایڈوکیشن کمیشن کا بڑا فیصلہ ڈگریوں کی تصدیق آن لائن کر دی گئی ایس سرویس کے نام سے نیا پورٹر کائنگ ڈگری تصدیق کی نارمل فیز آٹھ سو روپے ہوگی پروگے متعلیہ پروڈجیکٹ ادم دلچسپی کی نظر یا ناکی سکمت عملی کا نشانہ ایک ہزار سرکاری سکولوں میں لائبریز کا منصوبہ تاخیر کا شکار مہک میں سکول ایڈوکیشن کا منصوبے پر کام جاری ہونے کا دعوی پروڈجیکٹ میں تبدیلی سے تاخیر ہوئی فکام سکول ایڈوکیشن لہور کالیج، فرومنج یونیورسی میں ایڈھاک سسٹم، ریجسٹرار، کنٹرولر اور خزانہ دار سمیت اہم اسامیاں تبیل عرصے سے خالی تعلیمی اور انتظامی امور کی انجام دہی میں مشکلات گزشتہ سال مہک میں ہائر ایڈوکیشن کے سیلیکشن پینل پر اعتراض کے بعد تحال نیا اشتہار جاری نہیں کیا گیا گرین ٹاؤن میں معمولی تنازع سنگین ہو گیا ڈاڑی کے بعد صحیح نہ کارٹنے پر احتجاج شہری کو مہنگا پڑ گیا گرم دماغ خجام نے ساتھیوں کی مدد سے درگت بنا ڈھالی ون پائپ پر کال چلنے پر ڈالفن کی دوڑے دونوں پارٹیاں تھانے منتقل کر دی گئے بارہ سالہ بیٹی کو جسم فروشی پر لگانے کا اعظام ڈائن ماں کے خلاف مقدمہ درج نام صد ملزمہ اپنے ٹھیک آنے سے نو دو گیارہ جوہر ٹاؤن پولیس کے چھاپے بے کار چلے گئے تلاش جاری شاہ علم مارکٹ میں نو سر باس کی پھرتیاں خریداری کے بہانے دکاندار سے موبائل فون دیا اور ارنچو ہو گیا دکاندار حق کا بکہ رہ گیا فوٹیج موصول مقدمے کی درخواہ ستھانے میں جمع ریلوے میں شیخ رشید کی پالیسی مسترد سواتی سٹریٹیجی کا نفاظ وزیر ریلوے آزم سواتی کا مہکمہ ریلوے کو کاروباری کمپنی کی طرح چلانے کا اعلان مینشمنٹ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی پر تحفظات کا اظہار مہکمہ کی بہتری کے لیے موڈرن سٹائل اپنایا جائے گا اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی کرسمس اور نئے سال کا استقبال آئی جی کی زیر صدارت اجلاس میں گرجہ گھروں کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ ٹرافک کنٹرول کا حدف مقرر ہوائی فائرنگ اور ون بیلرز کے خلاف سخت کاریوائی کی جائے گی سپیشل سکوارڈ ڈائیونات کیے جائیں گے محمد وسیم کومی کرکٹ ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر مقرر سلیم جوسف کرکٹ کامیٹی کے چیئرمین ہوں گے پی سی بی کا نوٹیفکیشن جاری اہدوں کی میعاد تین سال ہوگی نئے چیف سیلیکٹر قائد آزم ٹرافی کے بعد اہد اغدے کا چار سنبھالیں گے اور سیاسی مشاورتی بیٹھپ کی آج جگہ آج ہوگی مکو کی برسات گورنر ہاؤس میں باکسنگ کا کھاڑا بڑا پروفیشنل مقابلہ ڈبلیو بی ٹائٹر کے لیے رنگ تیار کر لیا گیا محمد وسیم نے فلپائنی باکسر کو زیر کرنے کے لیے کمر کرس لی گورنر چوازی سرور نے انتظامات کا جائزہ لیا موسیقی